آج ہم آپ کو سکھائیں گے آپ گھر پہ ہاند تماز کیسے بنا سکتے ہیں یا ڈانڈلین ویڈ میٹ یہ کافی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اور ہیلڈی ہوتا ہے موسلی یہ خاص طور پہ پریگنٹ لیڈیز یا لیکٹیٹنگ مادرز ان کے بچوں کے لیے کافی زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے اور نیوٹریس ہوتا ہے آپ ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی گھر پہ یہاں پہ ہم نے ڈرائی ڈانڈلین لیے ہیں یا ہاند ہوچھ ہاند یہ آپ کو آسانی سے بازار سے مل جائے گی دیکھیں ایسی ہوتی ہے یہ ساتھ میں ہم نے یوز کیا ہے مارٹن یا ماز ایک ایجی اور مسترڈ آئل یا کشو تیل کوکنگ کے لیے سب سے پہلے آپ ایک پرشے کوکر میں ڈال دیں گے پانی اور ایک پنچ سوڈا کا یا سوڈر کشمیری میں اس میں ہمیں اُبالنا ہے اس ہاند کو ہاند کو آپ کو تین بار اُبالنا ہے اور ہر بار نیا پانی لے کے اُبالنا ہے لیکن آپ بیکنگ سوڈا یا سوڈر صرف فرسٹ اُبال میں ڈالیں گے باقی دو میں نہیں تو اسے سوفٹ بھی ہو جائے گی اور پوری طریقے سے کلین بھی ہو جائے گی جب آپ فرسٹ ٹائب اس میں سوڈر ڈالیں گے یہ آپ کو ڈک کے اچھے سے اس کو اُبالنا ہے دو سے تین اُبال کے بعد پھینک دینا ہے پانی پھر پھر سے نیا پانی لینا ہے پھر سے اُبالنا ہے تو یہ سیم پروسٹ آپ کو تین بار ریپیٹ کرنا ہے تین بار نیا پانی لے کے اس کو اُبالنا ہے لیکن سوڈر جو ہے یا بیکنگ سوڈر صرف پہلی بار ڈال دیجئے گا پھر آپ کو تھنڈے پانی سے واش کر کے سکویز کر کے رکھ دینی ہے ہم لیں گے مٹن دوسرے پریشورکوکر میں اور اس میں ہم نے واش کر کے لیا ہے مٹن اس میں ہم ڈال دیں گے پانی پانی آپ کو اتنا ڈالنا ہے جتنا ہی کور کرے گا میٹ کو پھر ہم اس میں اُبال آئیں گے اور جو سکام اوپر آئے گا وہ ریمو کر دینا ہے اس سٹیچے آپ کچھ نہیں ڈالیں گے اس میں پہلے جب تک سکام ریمو نہیں کریں گے یہ دیکھئے یہ اوپر جب اُبالنے سے آ جاتا ہے سکام یہ ریمو کر دینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو مٹن جو ہے وہ سیف ہوتا ہے کوک کرنے کے لیے تو یہ ہم سارا ریمو کر دیں گے پھر ڈال دیں گے 2 چھوٹی الاچی ایک سارا ایک بڑی الاسچی آگ بوڈل دو لونگ ایک دالچین کی سٹک نمک ٹیس کے ہساب سے ہلدی آدھی چھوٹی 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 چھوٹیا لیوڈر اور فینل سے پاوڈرا بای آنے ایک چھوٹی 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 جنجر پاوڈر یا پھر شونٹ ایک پنچ ڈال دیں گے اور جنجر غالی کا پیسٹ یہ سب سپیچ سیڈ کرنے کے بعد آپ کو اس کو دو وسلز تک یا پچاس پٹسن تک جب تک مویر کو کھو جائے گا بند رکھنا ہے وسل یہاں پہ دیکھیں ہاں میں نے واش کی تھی لاسٹ اوبال آنے کے بعد تھرڈ اوبال کے بعد اچھی سے سکویز کی ہے اب ہمیں اس کو موٹل یا پیسل میں بھی آپ اس کو اچھی طریقے سے گرانڈ کر سکتے ہیں یا تو مکس گرانڈ میں فور ایزی یوز یہ دیکھیں کافی آپ کو اس کو باریک طریقے سے گرانڈ کرنا ہے اگر آپ چاہیے تو جو گر میں ہوتا تھا نیم اور سوٹ اس سے بھی کر سکتے ہیں مگر اگر آپ کے لئے وہ تھوڑا ہیکٹرک پروسس بنتا ہے تو مکس گرانڈ میں یہ آسانی سے اس طریقے سے فائن بن جائے گی یہاں پہ ہم پرشکو کیلیٹ اوپن کریں گے اور مارٹن چیک کریں گے اگر وہ 50% تک ککھٹ ہوگا تو پھر آپ اس کو سٹرین رکھے گا سپریٹلی یوز کرنے کے لئے مارٹن اور اس کے سٹوک کو مازرس کو مسترد آئل لیں گے آپ پرشکو کر میں یا پین میں تو یہ مسترد آئل میں کوکن کر رہے ہیں تو میکٹ موٹی سٹیر یہاں پہ دیکھیں گرم ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ایک پیاز آپ کٹ کے تو پیاز جب فرائی ہو رہا ہوگا پیاز کے ساتھ میں آپ ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد ڈال دیں گے جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے فائن اس ڈانڈلین یا ہند کا وہ آپ ایڈ کر دیں گے اس میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ بھاری کیسے اچھے سے بنا دیا ہے اور اب ہم ایڈ کر رہے ہیں یہ فرائی ہونے کے لئے اس کو آپ کو بہت ہی اچھے سے پروپرلی فرائی کرنا ہے تو پیاز کے ساتھ ساتھ ہی تیل میں فرائی ہوتا جائے گا اور جب پورا فرائی ہو جائے گا بعد میں ہم باقی چیزیں ایڈ کر دیں گے لیکن پہلے آپ کو اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شرنک ہو چکی ہے color change ہو چکی ہے اور تیل بھی سائٹس پہ آ چکا ہے تو یہ فرائیڈ ہے اچھے طریقے سے تو تیل سائٹس پہ آنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے اب مارٹن سٹوک یا مازرس ہلکا سافر پھر سپائسز جنجر پاڑ ریشو اور آدھی چھوٹی چمچ اور لال مرچ یا وازل مرسو آگن ایک چھوٹی چمچ لال مرزات تاہیڈ نہیں کیجئے گا نمک ٹیسز کے حساب سے اور کالی مرچ ہمیں ڈال دیا ہے آدھی چھوٹی چمچ یا مارٹ اس سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں لال مرچ اس میں اتنی ڈالتی نہیں ہے تو ہم نے کالی مرچ تھوڑی ڈال دی ہے سارے سپائسز مکس کریں گے اب اچھے سے فرائی کریں گے ہند پہ پھر ڈال دیں گے میٹ جو ہم نے مازرس سے الگ کر کے رکھا تھا میٹ کے ساتھ بھی ہلکا سپس کو فرائی کریں گے ہند کو تو ہی دیکھیں فرائی ہونے کے بعد پھر ہم نے جو مٹن سٹاک تھا مازرس اس میں ہم ایڈ کر دیں گے وہ بھی آپ کو اتنا ایڈ کرنا ہے کی وہ کور کر دیں میٹ کو اور ہند کو اچھے سے مکس کریں گے آپ یہ ہند تماز مٹن سٹاک اس کے ساتھ یہ دیکھیں آپ اس کو لیڈ کلوز کریں گے آپ دو سے تین وسل تک پھر سے کوک کریں گے جب تک نہ مٹن ہندر پرسن تک سوفٹ ہو جائے کیونکہ یہ 50% تک پہلی وسل میں سوفٹ ہوا تھا اب ہم چیک کریں گے لیڈ اوپن کر کے تو ہند تماز ہے یہ تیار ہے آپ سیم پروس بنتی ہے اور سب کو بھوکر میں پسند آتی ہے چاہے بچے ہو یا بزرگو آپ یہ ٹرائے کر کے ضرور ہمیں فیڈبیک سند کیجئے ہمارے فیس بک اور انسٹرگرام پیج کشمیر فور فیجن پہ اس کو گرم سرک کیا جاتا ہے رائس کے ساتھ بیس ٹیسٹ ہوتا ہے آپ چاہے تو روٹی وغیرہ کمرٹس میں لکھے گا آپ کو ایک کیسا لگا کیونکہ یہ بہت ہیلتی اور نیوٹریشیس ریسیپی ہے تو آپ بہت پسند آئی ہوگی اور ضرور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گے